بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خریص ہوں گے آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آزیر ہوں آپ کے پاس انٹرنل لیب کے وارے سے جو ہمارا لیکچرز چل لیتے تو اسی کے تناظر میں یہ ایک لیکچر ہے اس میں ہم انٹرنل لیب کے جو ایکیومنٹس ہوگا رہا ہیں ان کے وارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ انٹرنل لیب جو ہوتی ہے انٹرنل لیب جو ہوتی ہے اس میں کون کون سے ایکیومنٹس ہوتے ہیں اور وہ کیا کے کام پر فارم کرتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ لاس ٹائم ہم نے ٹیسٹنگ کے وارے سے کوئی نوٹیل لیتی تو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں ایکیومنٹ یہ سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسیس پرنٹ کیبنٹ ہے ہمارا اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے پیلنگ ٹیسٹر کہتے ہیں سا پیلنگ ٹیسٹر جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا ہے ابریشن ٹیسٹ اور فیبرک سوچیس فیبرک سوچیس کے اوپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے ابریشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایکیومنٹ استعمال ہوتی ہے پیلنگ ٹیسٹر پیلنگ ٹیسٹر یہ ہمارا کروک میٹر ہے پیلنگ ٹیسٹر پیلنگ ٹیسٹر یہ لازم ٹیسٹر میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیپ کیون مشین جو ہے وہ اس لئے استعمال ہوتی ہے کہ بڈن کتنی پاور سے نکل لہا ہے کتنی نیوٹن سے بار آ رہا ہے تو وہ چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو لیپ کے اندر بھی یہ مشین موجود ہوتی ہے جب گارمنٹ ہمارے پر بند کے آتا ہے سیمپل کے اندر یا کسٹمر کا سیمپل آتا ہے یہ ہمارے اپنا سیمپل بند ہے تو ہم ہمارے چیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام ٹیسٹنگ جو ہے یہ انٹرنل بھی پرفارم ہوتی ہے اور ایکسٹرنل بھی پرفارم ہوتی ہے ادھر لیپ سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہے ہمارا اوزون ایکسکوزر چمبر یہ ہے ہمارا lightbox very big standard lightbox ہے ہمارا it is widely used in textile testing laboratories to check the color difference after other textile testing light color fasteners thus you can get the great evaluation according to the specific standard light کے بارے میں آپ کو پوری معلومت فرام کیتی شیڈنگ والے لیکچر کے اندر کہ کون کون سی لائٹ استعمال ہوتی ہیں تو وہ تمام لائٹ اس لائٹ بوکس کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ ہے ہماری ڈیٹا کرر مشین ڈیٹا کرر مشین کی مطد سے آپ واشنگ کی جو ریسیپیز بغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی آرام سے بنا سکتے ہیں اس مشین کی مدد سے یہ ہے ہماری tear test مشین it is performed to check the tearing strength of the garment the strength may be differs as per construction of the fabric چاہتی ماتے ہر garment کی strength جو ہوتی ہے tearing strength الگ الگ ہوتی ہے تو یہ مشین کی یہ مشین جو ہوتی ہے اس کی ویسے اس کی مدد سے ہم tear test کرتے ہیں garment کا اور garment کا پھٹنے کا جو standard ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہم اس پہ monitor کرتے ہیں اس مشین کی مدد سے چاہیت ویڈ سکیل شاہیت سوچ یہ ہمارا جو دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں جو جی سم cutter ہمارا جس کی مدد سے ہم سوچ کٹھتے ہیں بائی دائل کو اس سکوائر مٹر جب آپ اس کو سکوائر مٹر کٹھیں گے سکوائر اور یہاں پہ اس اس کو ہم اسی پہ ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم ریڈ سکیل کہتے ہیں فور جی ایس ایم کے لیے یہ ہمارا پی ایش میٹر ہے اس کی مدد سے پی ایش نہ پی جاتی ہے کسی بھی محلول یہ پی ایش شیکر ہے ایڈلیسٹ ٹو آورز شیکنگ ہوتی ہے اس کے پر جو بھی محلول ہوتا ہے یہاں پہ اس کو یہاں شیک کیا جاتا ہے ٹو آورز کے لیے دین پھر اس ماشین پر چیک کیا جاتا ہے اس کی پی ایش یہ ہمارا پرسپائیرومیٹر ہے پرسپائیریشن ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے یہ ٹمبل ڈرائر ہے اس سے ہم سکاتے ہیں ہم ٹمبل ڈرائی کرتے ہیں ہم گارمنٹ کو یہ روٹا واش ماشین ہے ہماری اور یہ جو ہے ہماری سٹینڈرڈ واشنگ ماشین ہے ماشین ہونے چاہیے آپ کے پاس لیب آرہ کے اندر واش کرنے کے لیے یہ تمام سٹینڈرڈ اکیومنٹس ہیں جو سپریر سے پرچیس کیے گئے اور یہ لیب کی اکیومنٹ ہوتی ہیں کچھ یہ تھے کچھ اکیومنٹس جو لیب میں موجود ہوتے ہیں انٹرنل ٹیسٹنگ کے لیے تو ان اکیومنٹس کا نام آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سامیرے گی یہ تمام اکیومنٹس جو ہے ان میں وہی ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پہلے مالی لیکچر کے لیب میں آپ کو بتایا تھے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ اکیومنٹس کی مدد سے پرفارم ہوتے ہیں اگر نیکس والی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اگر ٹائم ملے گا تو تیسری ویڈیو جو ہوئی اس پہ ہم تریقیقار بتائیں گے کہ واشیز جو ہوتی ہیں آپ کی کون کونسی ہوتی ہیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں یا ڈرائی کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے پہلی ڈیسٹر کیا تریقیقار ہے تیرنگ اس طریقے سے ہوتی ہے اگر ٹھوڑا ٹائم ملے گا مجھے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہوتا ہوں گا اس کا پرسیر کی کیا ترقیقار ہے پہلے کیا 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 ہے ترس کی بات کیا پرسیر ہوتا ہے دین آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ کس کس طریقے سے تریقے سے یہ ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی باقی ویڈیوز کی طرح اپنا خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے آپ سے یہاں چاہتا ہوں اس سے پہلے گزارش آپ لوگوں سے کہ آپ چینل ہمارا سبسکرائب کریں اور اپنے جو ٹیم میمبرز ہیں آپ کے یا کلاس فیلوز ہیں آپ کی یا جو بھی آپ کے کمپینینز ہیں ان کو بھی ہمارے چینل کے بارے بتائیں اگر یہ معلومات آپ کو لگتی ہے کہ مفید ہے تو آگے ان کو باتائیں کہ وہ بھی ہمارے چینل کو دیکھیں سبسکرائب کریں ہمیں لائک کریں ہمیں کمیٹس کریں اگر کوئی اور انفرمیشن کو چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اپنا خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو تک میں آپ سے جاہاں چاہتا ہوں اللہ حافظ لائے تھ 같아서 billا نیکس win